گورکپور کے گگہ پولیس اور ایشٹی اپ کے سنیوکت آپریشن میں پندرہ ہجار کے انعامی بدماش کو گرفتار کر لیا گیا ہے پکڑا گیا انعامی بدماش گووین یادو ہے جس کے اوپر آدھا درجن سے بھی زیادہ مقدمے الگ الگ دھاراؤں میں پنجکریت ہیں ماملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے گورکپور کے بازگاؤں تھانا انترگت سیو تارکیشور پانڈے نے بتایا کہ یہ ابھیوکت کافی دینوں سے پولیس کو چکمہ دے کر فرار تھا اس کے خلاف دھارہ 307 بھی لگائی جا چکی ہے اس ماملے میں گورکپور نیوج سے بات کرتے ہوئے سیو بازگاؤں تارکیشور پانڈے نے بتایا یہ گڑھا چھتر میں ایک دیتی کو گولی ماری گئی تھی دوپیر کے سمیے کی باتت ہے لگوگ تین ساڑھے تین بجے کے پیچھ میں انس تارک میں اس کے سندر میں مقدمہ لکھا گیا تھا اس پر یہ نام بھی ہوا تھا وہ دیتی گرفتار کیا گیا تھا اس کا نام گوویند ہے گوویند اور علیاس جے گوویند گوویند بلاتے تھے گوویند بلاتے تھے رہن ہے اس کے پتا کا نام جو ہے یہ رادے شام ہے یہ لوگ رہنے والے راوتپار تھانہ جنگھا کے لئے یہ پرانا پرادھی ہے دو بار ہتیا میں جیل بھی جا چکا ہے تین چار اس کے اوپر لوٹ ہیں آم زیٹ کے چار چھے مقدمے ملالیولا کہے کہ اس کی ہسری رزبارہ مقدموں کی بھی ہے پرانی یہ جو گڑنا ہوا تھا اس کٹنے میں یہ ہے کہ ان لوگوں کا گاؤں پہ لیکپال آئے ہوئے تھے اور لیکپال جو ہے لیکپال وہاں پر جو ہے بار راہت کے سندر میں وہ پیسے کا لین دین مطلب کہہ رہے ہیں جو پاس بک ہوتا ہے اس کی پوٹو پپیز کلیک کر رہے تھے اور بسرہ خطونی کلیک کر رہے تھے تاکہ اس کو لے جا کر کے راہت میں سکے گووویند کا کیونہ یہ تھا کہ لیکپال کچھ پیسے کی بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے کچھ گاؤں والے لوگوں سے ان سے بھی کچھ پیسہ لیا گیا تھا مگر وہ اس کو اپوز کیا اس نے کیونکہ اس کے ساتھ جو رام جنم تھے گاؤں کے ہی رام جنم یاد ہو ایک ہو جس کو گولی لگی ہے یہ کبھی گووویند کا بہت بڑھیاں مطر ہوا کرتا تھا سنگ میں ساتھ میں کھاتے پیتے تھے اور شاید پارٹنرین کرائیم بھی تھے اپراد میں بھی ساتھ سامل رہا ہو مگر ادھر سال دو سال سے ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا تھوڑا کم ہو جاتا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ پیسہ رام جنم اکٹھا کر رہے تھے اور پھر رام جنم سے جایا کہ وہ لیا کہ تم پیسہ کیوں لے رہے ہو تو اس کا پیسہ لوگوں نے لوٹا دیا لوٹا تو دیا مگر اس کو پھر کچھ دیر بعد اس کو وہاں سے تھوڑا دون جو ہے سیر موڑ ہے ندی پار کر کے ہی ہمارے گگا چھتر پڑتا ہے وہاں اس کو بلو آیا تو یہ بھی گیا بات چیت ہونے لگی بات چیت میں کہاں سنی بڑھ گئی ان لوگوں نے اس کو مارنے کوشش کی تب تک یہ اس کے باس کٹھا رکھا ہوا تھا نکال کے فائر کر دیا تو اس کا مطلب چکی اپرادی قسم کے لوگ ہیں سالے ہمیشہ کٹھا اٹھا لے کے گھومتے رہتے ہیں ان کا تو یہ ایشو نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں یہ بلکل بھی اس بات کا مطلب یہ نہیں ان کو جب بھی پکڑ لیا جائے ان کے پاس کچھ نہ کچھ مل جائے گا تو اس طرح کی اس کی پروتی بھی فائرنگ کر دیا پھر کافی مشکل سے کافی محنت سے ریوارڈ کر کے دوڑا اوڑا کے کسی طرح سے پکڑا گیا ہے یہ منا اب ایک اچھا اچھیومنٹ ہے کتنے کیسے ہیں بھی تک درجش کے اوپر تو میں بتا تو نہ ہوں کہ دو بار ہتیاں میں جیل گیا ہے کم سے کم چار اس کے پاس لوٹ ہیں باقی اور ڈالی گلوج مارپیٹ کے چھوٹے موٹے تین چار کیسے ہیں تو بارہ تیرہ کیسے ہیں پورا اس کا بھی ہم آپ کو فلک کر دیں گے تو سنگڑین گروہ بھی ہے کیوں کے لئے نہیں گروہ نہیں گروہ کا نہیں ہے مگر اس کے مطلب فائلی ہیں بھائی ہر اپرات کا کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ تو اس کے فائلی ہیں ایک اور بڑیاں کام گگھا میں ہوا تھا ہوا ہے کیا ہم لوگ گرفتار تو نہیں کر پائے ہیں بہت پریشر کیا گیا بہت دھڑایا گیا اس کو جتنے ٹھکانے پر جا کے رکھتا تھا گھنٹے میں ہماری پولیس پہنچ جاتی تھی ہمارا بڑیاں مخبیری کے وجہ سے تو انتظر اس کو لگا کہ ہاں پکڑے جائیں گے اس پر ریوارڈ بھی ہم لوگوں نے کروا لیا تھا تو ایک پرکران اور اس سے پہلے ہوا تھا جو شینو سنگھ کا تھا جو دکان میں جا کے اس کے فائر کیا تھا آپ لوگ بھی یاد ہوگا ایک پرکران اکھوار میں بھی کافی آیا تھا منبڑ قسم کا وہ بھی ہے اس کے اخلاف ہی دس بارہ مقدمے ہیں تو فائنلی اس نے آپ نے سمرپن کر دیا ہے کوٹ میں شینو سنگھ شینو سنگھ یہ سنف کپل دیو سنگھ یہ رہنے والے مجھگاوان کے ہیں گگاہ کے ہی گگاہ تھانا کے پاس شینو ہیز آلسو سرنڈرد انہوں نے بھی کوٹ میں کلپنا سرنڈر کر دیا ہے اب ہم لوگ کا مقصد یہ ہے شینو کے ساتھ دوسرا دیت پہلے ہی پکڑا گیا تھا جو دو لوگ تھے اس میں نام جد گولو اس کا گولو نام تھا اس کا پہلے ہی پکڑا جا چکا شینو بھاگا ہوا تھا شینو زیادہ شاتر تھا فائرنگ میں شینو نہیں کیا تھا تو وہ جو ہے مطلب وہ پکڑا گیا اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ ہم لوگ کا آگے کا پروسس یہ ہے کہ جو ان کے جامیندار ہیں وہ لوگ ان کو ہاربر کر رہے تھے ان کو شادر دے رہے تھے انہی کو لے کے بھوم بھی رہا تھا تو ہمارا اگلا کاروائی اب ان کے جوانتداروں خلاف ہوگا ہم ان کو بھی جو ہے کہ ہم نے کاروائی کے انترہت لے آئیں باف کاروائی سوٹ